ٹیم کی دورہ پاکستان کے حوالے سے تو آسٹیلیا کوکٹ نے اپنے اٹھارہ رکھنی ٹیسسکوات کا اعلان کر دیا ہے آسٹیلی ٹیم کی قیادت پیچ کیمنز ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں جبکہ اسٹیو سمیت نائب کفتان ہوں گے ٹیم کے دیگر عراقین میں آرچن آگر، اسکوات بولن، الیکس کیری، کیمران گرین شامل ہیں مارکوس ہیریس، جوش ہیزل وود، ٹریس ہیٹ اور جوش انگلیش بھی ٹیم کا حصہ ہیں عثمان خواجہ، مارنس لاویشن، نیتل لیون اور میچل مارش بھی آسٹیلیا کی جانب سے پاکستان کے خلاف کھلیں گے مائیکل نیسر، میچل سٹارک، میچل سویپن اور ڈیویڈ بارٹر بھی آسٹیلوی ٹیم میں شامل ہوں گے آسٹیلوی ٹیم کے دورہ پاکستان کے دوران تین ٹیسٹ میچز کی سیریس چار مارچ سے رامل پنٹی میں شروع ہوگی ٹیسٹ سیریس کا دوسرا میچ بارہ مارچ کو کراچی میں اور تیسرا ٹیسٹ میچ اکیس مارچ کو لہور میں کھیلا جائے گا آسٹیلوی ٹیم پاکستان میں تین ونڈے میچز اور ایک ٹی 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 میچ بھی کھیل گی آسٹیلوی ٹیم تقریباً چوبیس سال کے بعد پاکستان کا دورہ کر رہی ہے ایسے قبل آسٹیلوی ٹیم نے انیس سو اٹھانوے میں پاکستان کا دورہ کیا تھا ایسے قبل آسٹیلوی ٹیم پاکستان کا دورہ کیا تھا